بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کہ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم کوئی ریسپی نہیں بنائیں گے بلکہ آج ہم اپنے بیٹر کو ڈسکس کریں گے کہ بیٹر کس ٹائپ کا ہونا چاہیے سپیشلی کےک بنانے کے لیے سپیشلی کریم ویپ کرنے کے لیے ہمیں کس ٹائپ کا بیٹر چاہیے تو تقریباً ڈیڑھ دو مہینے سے میں اس بیٹر کو یوز کر رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ آج میں اس کا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ویڈیو ہماری کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے بہت سی باتیں آپ کو جاننے کو ملے گی آپ کی بیٹر کے بارے میں جتنی کنفیویاں وہ آج دور ہو جائے گی تو بینہ سکرپ کیے آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم لوگ اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اگر آپ بیٹر کسی اچھی کمپنی بیٹر بائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کون سا بائی کیا اور کون سا بیٹر ہے جو کہ اچھا ہے اور اس کا ریزرٹ بھی اچھا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے دورون کا لیا ہے اور اس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس الحمدللہ ابھی تک تو اچھا جا رہے ہیں تو اللہ کرے کہ آگے بھی اچھا ہی رہے یہ اس کی مشینری بھی تھوڑی سی باقی میں نے جتنے بیٹر دیکھے تھے ان سے تھوڑی سی ہیوی ہے اور اس کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ہے اور کریم ویپ کرنے کے لیے مجھے اچھا بیٹر نہیں مل رہا تھا تو میں نے یہ بائی کیا اور الحمدللہ اس سے اچھا ریزرٹ مجھے مل رہا ہے اس کے ساتھ یہ دو در پلیٹ ہیں یہ بیٹنگ کے لیے اس کے علاوہ یہ مشٹر ہے اس سے آپ کوئی بھی ڈو بنا سکتے ہیں کوئی بھی میں ان کو یوز نہیں کرتی ہوں لیکن اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس سے اتنی ہارڈ جو ہے وہ ڈو تو نہیں بن سکتی لیکن آپ کسی چیز کو مکس کرنے کے لیے اس کا یوز کر سکتے ہیں تو میں صرف کریم ویپ کرنی ہوتی ہے اور میں نے سپونچ بنانا آتا ہے اس لیے میں صرف یہی بھی لیڈز یوز کرتی ہوں اس کو اب ہم فکس کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم نے فکس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک یہ رنگ سا بنا ہوا ہے اور یہ سیمپل ہے یہ رنگ والا ہم بڑے والے جو ہے ہول میں ہم اس کو فکس کریں گے دیکھیں آپ کو باز آئی ہوگی تو اس سے مطلب ہے کہ یہ جو ہے فکس ہو چکے ہیں اس طرح سے اور جب ہم نے اس کے جو بلیڈ سے نکالنے تو پھر اس بٹن کو ہم نے پریس کرنا ہے دیکھیں خود ہی بہر آگے ان کو کھینچ کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک یہ بٹن ہے یہ اس سے اس کی سپیڈ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے لیکن میں نے کبھی اس بٹن کو یوز نہیں کیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں بیٹر کتنے ووٹ کا چاہیے تو اگر آپ کریم ویپ کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں اور کہ ایک کو مکمل بنانا چاہتے ہیں مکمل ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں خود سے اس کے آئیس پنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا حیار رکھنا ہوگا کہ آپ 300 وار سے اتنے وارڈ کا بیٹر لینا ہے آپ نے اگر آپ اس سے کم وارڈ کا بیٹر ہری دیں گے تو اس سے آپ کے سپونج تو اچھا بن جائے گا ایک سپیٹ ہو جاتے ہیں لیکن کریم جو ہے وہ لکویڈی رہتی ہے وہ ٹھیک سے ٹھیک نہیں ہوتی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کریم بھی اچھے سے ٹھیک ہو سپونج بھی اچھے سے ریڈی ہو تو پھر آپ کو اس کے لیے کم از کم بھی 300 وارڈ کا جو ہے بیٹر لینا پڑے گا اور بہت زیادہ وارڈ کی بھی آپ کو حریدنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ آپ کہیں کہ 700 وارڈ کا ہم لے لیں یا 1000 وارڈ کا ہم لے لیں اس سے بہت اچھے سے ہمارا کیک بنے گا تو وہ بھی آپ کی غلط فہمی ہوگی کیونکہ اگر زیادہ ہیوی بیٹر ہوگا زیادہ وارڈ کا ہوگا تو پھر اس سے کریم ایک دم سے پھولت ہو جائے گی فلفی ہو جائے گی لیکن بعد میں پھر وہ اپنی پوزیشن برکرانی رکھ پائے گی وہ جلدی بیٹھ چاہے گی آپ کی آئسنگ ٹھیک سے نہیں ہو پائے گی یہاں پہ اس کی سپیڈ کے یہ 5 پوائنٹس ہیں آپ جس پوائنٹ پہ رکھ کے بیٹھ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں میں 1,2,3 پوائنٹ تک جو ہے چلاتی ہوں 4,5 پہ سپیڈ زیادہ ہی ہو جاتی ہے اس لئے میں وہاں تک جو ہے نہیں رکھتی اس کے علاوہ ہم اس ہینڈ بیٹر کی مدد سے بلائی کو مکھن میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی بلائی تھی اس کی میں نے دہی جمع لیے اور اب ہم یہ ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو مکھن میں کنورٹ کرتے ہیں آپ نے اس بات کا حیاء رکھنا ہے کہ اس کے اندر میں نے کوئی پانی برف یا کوئی بھی چیز یوزنے کی اس کو ہم نے دہی کو ہی بیٹ کرنا ہے دیکھیں اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے پانی ہے میرا برطن چھوٹا ہے اس وجہ سے وہ تھوڑی سی اوڑ رہی ہے اس کے اندر مزید ہم تھوڑا سا پانی ہے دیکھیں دو سے تین منٹ لگے ہوں گے اور جو مکھن ہے وہ اچھے سے بن گے دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارا مکھن تیار ہو گئے یہ دیکھیں کتنا اچھے سے مکھن بن گے مکھن اور اس کے علاوہ اگر آپ کریم ویپ کرنے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور آپ میرے چینل پہ بھی ویزیٹ کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ میں ہمارا مکھن جو ہے وہ بن گئے اس کو اب میں یہاں سے نکال لوں گی مکھن بنانے کا ایک اور سیکرٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے مکھن بنانے سے پہلے دہی میں پانی یا پھر برف یا کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی آپ نے ڈائریکٹ اس کو بیٹ کرنا شروع کرنے آپ ہینڈویس سے بیٹ کریں یا پھر الیکٹرک بیٹر سے آپ نے صرف اس بات کا حیاء رکھنا ہے کہ سردی کے موسم میں جو بلائی ہے وہ تھنڈی نہ ہو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ باہر پڑی پڑی تھنڈی ہو گی ہے تو آپ اس کو کسی بھی گرم تبے پہ رکھ لیں یا پھر چولہ بھی آپ اتنا سا جلا سکتے ہیں کہ اس کو آپ روم ٹمپریچر پہ کر لیں تو اس کے بعد اس کو بیٹ کریں ایک سے دو منٹ لگیں گے اور جو ہے وہ مکھن میں کنورٹ ہو جائے گی اور اگر اس گرمی کا موسم ہے تو پھر آپ اس کو رکھیں گے فریج میں تھنڈا کرنے کے بعد آپ نے اس دہی کو ہی بیٹ کرنا شروع کرنا ہے جب تک کہ اس کے اندر مکھن کی جو ڈلیاں نہیں بن جاتی اس کے بعد آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو آپ کا دو سے تین منٹ لگیں گے آپ ہینڈ ویسکی یوز کریں یا پھر آپ الیکٹر بیٹر یوز کریں آپ کی جو دہی ہے وہ مکھن میں کنورٹ ہو جائے گی پرائس کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی یہ میں نے تھری تھاؤزم نے بائی کی ہے بلکل ریزنیبل ہے آپ کو اگر آپ بگنر ہیں آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کیک بنانا تو سٹارٹ میں آپ اسی جو بیٹر کو ہے وہ بائی کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا اچھا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اور پھر آپ ہیوی لینا چاہتے ہیں بہت ہیوی لینا چاہتے ہیں یا کسی اچھی کمپنی کا بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ جو بیٹر ہے بہت اچھا ہے انشاءاللہ اچھا رہے گا آئی ہاپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل لائک اور نال نوٹفکیشن کو دبانا آپ نے نہیں بھولنا اس سے میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ